بھائی ایک قضبہ ہے جس کی آبادی e to the power 1.2t minus 2t کے حساب سے بڑھ رہی ہے یہاں دھیان رکھئے گا یہ population آپ کو نہیں پتہ لگ رہی آبادی آپ کو پتہ نہیں لگ رہی یہاں آپ کو آبادی کے بڑھنے کی شرح معلوم ہو رہی ہے اس function سے اچھا پھر انہوں نے یہ بتایا بھائے کہ t is equal to 2 پہ population 1500 لوگ تھی اور time جو ہے وہ سالوں میں دیا ہوئے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ بھائی جب t آپ کا 2 اور 5 کے بیچ میں ہو یعنی دوسرے سال سے پانچمے سال کے بیچ میں population کتنی بڑھی ہے اور پھر آپ کو بتانا ہے کہ پانچمے سال پہ کل آبادی کتنی ہوگی غالباً p of 5 نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ یہ p والا function تو بڑھنے کا function ہے میں population سیدھا سے لکھ دیتا ہوں یا آبادی لکھ دیتا ہوں چلے آبادی بہرحال اس بات کو آپ جیسے بھی لکھنا چاہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو graph دیا جائے کسی چیز کے بڑھنے کا شرحہ کا graph اگر آپ کو دیا جائے گویا یہ rate ہے اور یہ وقت ہے تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی point پہ اگر آپ function کی قدر نکالیں گے تو پہلی بات یہ مثال کے طور پر یہاں population کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو population نہیں population کے بڑھنے کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں جو ہمارے پاس قدر نکلے گی وہ قدر ہوگی کہ آبادی کس حساب سے بڑھ رہی ہے اسی طرح کسی دوسرے وقت پہ اگر آپ نکالیں تو یہاں پہ آپ کو شرحہ پتہ لگ جائے گی اور اگر کل آبادی ہمیں چاہیے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم اس رقبے کی بات کر رہے ہوں گے جہاں ہمارے پاس یہ جو function پی ٹی ہے اس کی قدر کو آپ ڈی ٹی سے ضرب دیں گے تو آپ کے پاس یہ رقبہ آئے گا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں آپ کو پہلے سے معلوم ہیں تو بھائی اگر آپ کو یہ شرحہ معلوم کرنی ہے دو سے پانچ تک تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اس population کے function کو آپ کریں گے integrate 1.2T منس 2T ڈی ٹی جو کہ اس رقبے کی نشاندہ ہی کرتا ہے اور ٹی آپ کا جا رہا ہے دو سے پانچ تک ٹی اگر یہاں نہ بھی لکھیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ٹی چونکہ یہاں پہ متغیر ہے variable ہے تو یہ دونوں variable کی ہی قدر ہیں تو بھائی اس کو integrate کیسے کریں گے اس پوری چیز کے integral کا مطلب ہے کہ اس کو بھی آپ integrate کر رہے ہیں اور اس کو بھی آپ integrate کر رہے ہیں تو الگ الگ integrate کر کے دیکھ لیتے ہیں e to the power 1.2T کو ہم کیسے integrate کریں گے ہم ایسے integrate کریں گے کہ یہ ہو جائے گا e کی طاقت 6 by 5T اور یہاں مجھے لانا ہوگا 6 by 5 جس کو اگر میں cancel out کرنا چاہوں تو 5 by 6 باہر لگانا ہوگا یہ سب میں کیوں کر رہا ہوں u substitution کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس 6 by 5T کو اپنا u تصور کر لیں تو 6 over 5 dt جو ہے یہ آپ کا du بن جائے گا بہرحال یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں تو ہم directly لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ایک تو یہ integral ہوگا minus 2T کو آپ الگ integrate کریں گے ابھی میں نے یہاں پہ limits نہیں لگائی ہیں تو plus c بھی یہاں پہ آئے گا لیکن جب میں یہ limits لگا دوں گا تو plus c نہیں آئے گا لہٰذا میں اس کو یہاں لکھ نہیں رہا ہوں لیکن بات آپ سمجھ چکے ہیں تو یہ dt ہو جائے گا گویا یہ جو آپ کے پاس expression بنی وہ بنی 6 by 5 e کی طاقت 6 by 5 t minus 2t کا integral کیا ہوگا 2t squared divide by 2 یہ کٹ جائے گا تو آپ کے پاس بچے گا t squared اور یہ ہو گیا آپ کا integral جس پہ آپ اپنی حدود لگائیں گے 2 سے 5 تو یہ ہم لگا کے دیکھتے ہیں بھائی 6 by 5 e کی طاقت 6 by 5 ضرب 5 sorry t کی جگہ پانچ آئے گا مائنس t squared ہے تو یہ ہو جائے گا پانچ کا square اس میں سے ہم lower limit نکالیں گے 6 by 5 e کی طاقت 6 by 5 ضرب t ہے 2 مائنس 2 کا square اور اس طرح کر کر آکے جب آپ calculation پوری کریں گے جو کہ آپ کو calculator کے ذریعے معلوم ہوں گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی 2 سے 5 سال کے درمیان جو عبادی میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 306 افراد کا اضافہ ہوا ہے لہٰذا یہ پہلا پارٹ تو مکمل ہو گیا اب آ جائے گی دوسرے پارٹ پہ اب اگر ہم سے آبادی مانگی ہے تو آبادی کیا ہوگی اگر اس وقت میں 306 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے تو اس وقت پہ جتنے لوگ تھے اس میں اگر یہ جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس کل تعداد آ جائے گی تو یہ جو کل تعداد ہے وہ کیا ہوگی t is equal to 2 پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاپیلیشن پندرہ سو ہے پندرہ سو جمع تین سو چھے یعنی اٹھارہ سو چھے لوگ پانچ سال کے بعد یہاں بسے ہوئے ہیں